بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرس میں ہوں عظمت دلی اور آپ کو اپنے آج کی ویڈیو مقشم نیت رہتے ہیں اور لاسٹ دیکھ کی محنت تھی اس نے بہت زیادہ تھکا دیا رات اتنی گہری نین میں گزری گئے کہ پوچھی یہ میں تھا اور مبارک و رب لوگ جو ہیں وہ جا چکے ہیں میں ابھی تک گہری ہوں اور اب ہم بھی لکھتے ہیں اس سے پہلے کہ زیادہ دیر ہو جائے کیونکہ لوگ جائے مقافی دیکھتے گئے ہیں تو بسی خراب نہ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم مورسیکل کی چینز یہاں وہ کافی زیادہ لوز ہو گئی تھی تو میں نے سوچا بھی جاتے جاتے اس کو نائٹ نمارد ہے کیونکہ اس کی چینز اوپر سے بھی یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی اس کی باڈی کے ساتھ لگتی ہے اور یہ تھوڑی چیز نے دھگڑنا شروع بھی کر دی ہے تو بجائے اس کے چینز اور باڈی خراب ہوں تو ستائی بھی کروا لیتی ہے دان کی فصل کی بجائی کا جو کام ہے وہ تقریبا اپنے آخری مراحل میں ہے لیکن ہمیں انپارسلی ایک لیکن اس کو کینسل کرنا پڑا کیونکہ پانی کا جو ہے وہ پراپر ارنیجمنٹ نہیں تھا یہ تین دور خید میں زمین زیادہ تھی اور پانی جب تک اچھا والا نہیں ہوگا تب تا کہ اس فصل کی بجائی جو ہے وہ کامی زیادہ مشکل ہے یہی وہ ڈیزر تھی جس کی وجہ سے بجائی جو ہے دھان کی وہ کینسل کی تھی حالانکہ پورا پروگرام تھا کہ پنیری کے بڑے ہوتے تھے تک ہمارا پلان کامیاب ہو جائے گا پانی کے ارنیجمنٹ کا لیکن سولر پینل جو ہے وہ دوکھا دے گئے تو اب یہی فیصلہ کیا گیا کہ نیکس سیزن میں اس سیزن میں ہم نے پیجائی کر دیا مکہی کی اور یہ ہے وہ روڈ جو بہت 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 کم ایڈیاز میں واقع رہ گئے ہیں موسیقی 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 کام ماشاءاللہ شروع ہو چکا ہے میں مبارک ایٹیں سپلائی کر رہے ہیں اور انجینیر صاحب کچھن آئی تار جہو آدمی کٹ ہو گئی موسیقی گرمی اتنی زیادہ شدید ہے کہ ابھی مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا آدھا گھنٹہ بھی نہیں بلکہ کام سٹارٹ کے ہوئے تو انجینیر صاحب بتائیں گرمی کی آج سیچویشن اس دن آپ بڑی باتیں کرتے ہیں اس دن کی نسبت تو آج کم ہے آج کم ہے ہوگی زیادہ ہوگی زیادہ تو یہ الٹی میٹم تھا میرے لیے کہ ٹائم سے بھاگ جاؤ مگر ان لوگوں نے بھاگنے نہیں دین آپ جا رہے ہیں وہ سامنے پیٹر پر پانی لے کے آتے ہیں پینے کے لیے اور باقی پر ساتھ ساتھ چلتا ہے جو آپ کو دکھاتے ہیں اور پانی یکین جانے اتنا مزدہ لیکن پینے میں اس طرح نہانا وہ اچھی بات ہے مطلب نفصان لے اس جگہ میں بننا ہے ریت اور سیمٹ بجری اس کو جو نیچے سے فیلنگ وہ پہلے کر لیتے ہیں نیچے والی جو دراد آئیں مطلب اس کو بھرنے کے بعد ریت سے بھریں گے تو اچھا لے گا پرنہ بعد میں سیمٹ بھی جو اس کے اندر جائے گا اور مکس کرنے میں پرابلم ہوگی مطلب ممبر کیا کر رہا ہے سریعہ بندر سریعہ باندھ رہے ہیں تو یہ باندھ جا رہا ہے جس سے کنسٹرکشن میں جو سب سے مشکل والا کام ہوتا ہے یوں کہہ لیں کہ سب سے زیادہ ٹف جوب ہے وہ یہ بیم کی تیاری ہے یعنی بیم بھرنا ہوتا ہے بیم کی بھرائی جو ہوتی ہے دیوار کے اندر وہ تو آج جو ہے وہ ہمارا کام کا دوسرا دن ہے اور تیسرا سریعہ تیسرا دن ہے اور تیسرے دن میں جو پہلا کام ہے وہ ہے یہ بیم کی بھرائی اور اس سے پہلے بیم بھی بنانا ہے بیم بھی ہم خود بنا رہے ہیں کوئی کاریگر وغیرہ ہائر نہیں کیا تو اب دیکھیں آپ کیسے بنتا ہے اس طرح اینٹوں پہ جگوار بنا لیا ہے ہم نے اس کو ٹھانگ لیا ہے ہلکی سی لکڑی کے ساتھ دو دو اینٹوں پہ کھڑا کر کے اندرینگز کو باندھنا ہے وہ مضبوط ہو جائیں گے تو اب اس سے شروع کر دیں ریپوٹیشن کام کی ہے ہمارا بیم کھانا آ چکا ہے انجینئر صاحب بیٹھ گئے ہیں کھانے کے دسترخان پہ اور ریت کی جو ہے وہ چار ٹرالیا ریڈیا میں پھینک چکا ہوں اور اب کھانا کھانے کے بعد بیم بھرا جائے گا یعنی کہ بس ہمارا بھرا جائے میں دنیا رکھ لیا ہے ایوہ دو 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 آنے لے پانی پہ لے میں دوڑے پہلے میں دوڑے ہاں یہ دوڑے توڑک ہے ہاں نہیں میں بھی نہیں دوڑتے پہ لے اب چل آنا ہے ہمیں پیٹھ ایک میٹ آب جی بجری سیمٹ وغیرہ مکس کرنے کے بعد اب چاہیے پانی اور پانی کے لیے ہمیں چلانا پڑے گا پیٹر اور پیٹر کے لیے جا رہے ہیں ڈیزل لینے کیونکہ یہاں پر بوٹل وغیرہ ہمیں ڈیزل ڈال کے چلانا پڑتا ہے کہ جتنا چلا لیا اتنا ڈیزل آپ کے استعمال میں آ جائے گا باقی آپ کو جو ہے وہ پھر سے لے کے آنا پڑے گا انیوے ابھی چلتے ہیں پمپ پہ لے کے آتے ہیں ڈیزل اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پیٹر بھائی مبارک جو یہاں وہ ریسٹ کرنے کے موڈ بے ہیں ممبر تھگے ہیں میں تھگ نہیں گیا جی ریسے بسونا ہوں ایکسائٹیڈ ہوئے ہیں تو نبی صاحب کتنا کام رہ گیا ہے آپ کا 24 منٹ کا کام بازی ہے 24 منٹ بس صحیح ہوگا اب ابو بھی جو آپ کو ریسٹ کر رہے ہیں آپ اور یہ ہے جناب ڈیمپ کے لیے جو ہم نے سریعہ ڈالنا تھا سریعہ باندھ لیا اینگل شنگل اس کے مطلب جو بیم مکمل بنا گئے اب اس میں بھرائی کی جائے گی سیمٹ کی اور سیمٹ بھرائی کے لیے میں بلوارا تھا زہیب کو اور ان کے والد صاحب کو میں نے کہا تھوڑی ہیلپ کر دیں گے میں نے ان کی ہیلپ کی تو اکھے سوکے بھیلے میں کام آتے ہیں لیکن یہ پھون پر بات سننے ان کی پیسابر کی کہہ رہے ہو کام سے لوٹ سیکھر دیکھیں میرے پیسابر کیا میرے پیسابر کی بھیلے موکے بھیلے پیسابر کیا موکے بھیلے گھلے موکے بھرستhi بھرائی کیلئے اور بڑی مشکل سے جائے وہ یہاں تک مہنچا ہے ابھی تک مستری صاحب اب چھٹی دیتے ہیں چھیکا جنب چھٹی ہو گئی پکا پکا ہو گئی چلو یعنی ہم خوش ہو جائیں یہ نا آباد میں آپ دوبارہ کال کریں یا لے آو زرہ سی میں الحمدللہ آج کا کام یہاں پہ مطلب انڈ ہو رہا ہے اور جو صبح دیکھیں گے انشاءاللہ صبح سے کیا بنتی ہے لیکن آج کا دن جو ہے وہ بہت ہی مشکل تھا بہت ہی مشکل تھا آج کیا زہیب کو حمدلہ کو میں نے کال لے بڑی کی ہے لیکن آج میرے ہاتھ نہیں آئے تو جب آئیں گے انشاءاللہ ان کو اچھی طرح رگنیں گے بدلہ لیں گے انتے ہیں اب ہوگی کلوزنگ چیزوں کی جو اوزار بغیرہ ان کو دھوتے ہیں اور چلتے ہیں انشاءاللہ گھر کو دھونے کے لیے پانی بھانی تو ہم نے یہاں پر کھال میں کٹھا کیا ہے اور تو کوئی انتظام ہے نہیں فلال پانی کا ایسے مشکریوں کی مہجو ہوتے ہیں جلدی بھاگ جاتے ہیں کام سے چھٹیوں ہی نہیں اور وہ اللہ حافظ مشدور آدمی بچارہ ہائے ہائے یہ ہے کہ بہنبارک رکھنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کس لیے میں یہاں پہ انٹے ہیں پڑھی ہوتے ہیں انٹوں کو پانی جوابہ لگا کے ہم وہاں تھا کہ صبح جو ہے کام پر وقت ہے جوابہ سکے انشاءاللہ اور دوسری مین ریزن جو یہ کہ یہاں سے گزرتے ہیں جانور تو یہ نہ کہ کوئی جانور ادھر اسے بھاگ کے تو جو نئی بنیاد رکھی ہے اس کو ہلا دے تو اس لئے تھوڑا سا رکھ رہے ہیں بہنبارک یہاں سے جانور بغیرہ آم گزرگا ہے اگلی سیٹ پہ ایک نگالا ہے جس پہ جانوروں کو لے گی جاتے ہیں نہ ہلا دولا کے پھر واپس سے کہاتے ہیں اور ہم جو جا رہے ہیں اور بہنبارک یہاں پہ رکھیں گے تو اب جو چلیے اور اسی کے ساتھ ہمیں یہاں پہ دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھی گا دعاوں بھی یاد رکھی گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس سوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ